بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آج ہم لوگ کلاس ٹین کی کمیسٹری کو فردر پروسیڈ کریں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ یونٹ 11 کی ارگینک کمیسٹری کے ایک ٹاپک کے بارے میں ہے جو کہہ ہے سینٹسز آف ارگینک کمپاؤنڈز ان لی بارٹری آپ لوگوں کے پاس یہ یونٹ 11 کا ٹاپک ہے جو کہ پیج نمبر آپ لوگوں کے پاس 62 پہ موجود ہے اپن ایور بکس سینٹسز آف ارگینک کمپاؤنڈز ان دی بارٹری اس کا جو ہسٹری ٹائم ہم لوگوں نے پڑا تھا لاس ویڈیو میں اس میں میں تھوڑا سا ٹچ اس کا دیا بھی تھا فیڈریک ووہنر جس نے وائٹر فورس تیوری کو ختم کیا تھا آج اسی کو دوبارہ ٹیٹیل میں تھوڑا سا پڑھیں گے آپ کے پاس یہ پیج 62 اور 63 پہ ہے سارا کا سارا سرے جی ارگینک کمیسٹری ارگینک کمیسٹری ارگینک کمیسٹری is the chemistry of compounds of carbon سارا کا سارا کسیز پہ ریپین کرتا ہے carbon پہ ہے chemistry of compounds that contains the elements of carbon وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ارگینک کمیسٹری میں آتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز were those obtained from plants and animal source that is from material produced by Living Organisms اب آپ لوگوں کے پاس یہ پہلے کونسپ تھا کہ جتنے بھی Living Organisms سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے وہیں صرف Organic Compounds ہیں اب History پہ آز آتے ہیں تو History میں آپ لوگ دیکھیں کہ Organic Chemistry is the area of chemistry that involves in the study of carbon and its compounds مطلب یہ کہ آپ کے پاس Organic Chemistry وہ والا area of chemistry ہے جس میں ہم لوگ Carbon اور اس کے ساتھ اس کے Compounds کو پڑھتے ہیں اب 1923 میں آپ لوگوں کے پاس ایک سائنٹیس تھا اور پہلین اس کا نام تھا In theory, Organic Chemistry may have its beginnings with the Big Bang when the components of ammonia, nitrogen, carbon dioxide and methane combine to form amino acid an experiment that has been verified in the repository Miller, 1950 یہ تو ہو گئی History کیا آپ کے پاس بنگ بین تھیوری میں کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل کے آپ لوگوں کے پاس کیا یہ ساری چیزیں بناتے ہیں کہ amino acids وغیرہ ہو گئے ہیں اور پھر اس کو ریپورٹری میں verify بھی کر آیا گیا یہ تو شروع کی earlier history کے بارے میں تھا in the 16th century organic compounds were isolated from nature in the pure state سکیری 1769 and analytical methods were developed for determination of elemental composition اور یہ والا کام کس نے کیا تھا یہ نیوازیہ نے کیا تھا 1784 میں اب 16th century mechanic organic compounds کو isolate کیا تھا nature سے ویکل پیوہ state میں وہ کام کس نے کیا تھا سکیری نے 1769 میں کیا تھا اور پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس elemental composition جو ہے اس کے جو various methods ہیں analytical methods جو آپ لوگوں کے پاس develop کس نے کیا تھے پھر فریدرک ووہلر آ گیا تھا 1828 میں جس نے discover کیا یوریا کو جو کہ natural component تھا urine میں موجود ہوتا تھا اور اس نے اسی component کو یوریا کو deboratory میں synthesize کیا کس چیز سے بنایا organic چیز سے نہیں بنایا بلکہ ایک inorganic چیز سے بنایا substance سے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ammonium cyanate ہے by the middle of the 19th century many advances has been made into the discovery analysis and synthesis of many new organic compounds جو جو آپ گزرتا گیا پھر 19th century کے میڈ میں آپ لوگوں کے پاس بہت سارے اور discoveries ہوتے گئے بہت سارے analysis پیش کیا گئے اور بہت سارے نئے organic compounds جو ہے وہ laboratory میں synthesis ہونے لے گئے ان کی understanding about the structures of organic chemistry began with the theory of bonding carl wellness theory کیکیور کاؤپر 1858 یہ تو تھوڑی آپ لوگوں کے پاس history ہو گئی organic chemistry کے جس جس نے کام کیا تھا اس میں پھر we are now living in the age of carbon ابھی تو ہم لوگ کاربن کی دنیا میں ہیں everyday the newspaper bring to our attention compounds of carbon ہم لوگ ارد کے نظر ڈارے تو ہر ایک چیز میں آپ لوگوں کے پاس ابھی carbon involved ہے wars are fought over petroleum اگر دیکھا جائے تو petroleum انتہائی importance کا حامل ہے کسی بھی country کا اگر ہم لوگ economic value دیکھیں تو petroleum پہ دیکھی جاتی ہے اس پہ بہت ساری لڑائیاں ہو چکی ہے twin catastrophes threaten us both arising from the accumulation in the atmosphere of compounds of carbon پھر آگے دیکھیں تو آگے آپ لوگوں کے پاس جو synthesis of first organic compound ہوا تھا وہ آپ لوگوں کے پاس کیا تھا یوریا تھا اور اس کو کیا کس نہیں تھا ہمارے پاس فیڈرک وہلر نے اس پہ کام کیا تھا اس کا فرمولا آپ لوگوں کے پاس ہے c double bond oxygen آپ کے پاس ایک سائٹ پہ بھی amine group ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی nh2 amine group موجود ہے ہر سجی وہلر synthesis of یوریا اس نے ہمارے پاس ammonium cyanide سے یوریا بنایا تھا upon heating 1828 میں اس نے کام کیا تھا جرمن کمیس تھا وہ ایکچولی ہمارے پاس ammonium cyanide پہ ہی کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب heating زیادہ ہو گئی اس کے reactants کی تو اس کے ساتھ اس کا کیا ہو گیا پروڈکٹ میں یوریا آ گیا ری ارینجمنٹ بھی تو اس طرح آپ لوگوں کے پاس وہلر وہ واحد سائنٹسٹ فرسٹ بن گیا جس نے laboratory میں from in organic compound آپ کے پاس ایک organic material بنایا جس کا نام یوریا ہے اچھا جی origin of organic chemistry سکیری نے کام کیا تھا جس نے tartaric acid grape سے بلکہ pure state میں extract کیا تھے اس کے علاوہ lemon citric acid extract کیا تھے رولنی آپ لوگوں کے پاس scientist تھا جس نے یورین سے pure state میں یوریا نکالا تھا لیکن یہ سارے natural چیزوں سے انہوں نے isolation کی تھی پھر سلٹرنر تھا اس نے آپ کے پاس opium سے morphine collect کیا تھا morphine آپ کے پاس chemical organic compound ہے اب یہ سارے discovery جو ہوئی تھی یہ کس بحاف پہ تھی یہ natural جیزوں سے ہی انہوں نے isolate کیے تھے اب vital force theory vital force theory کے بحاف پہ ہی تو یہ سارا کام ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس برزیریس ایک scientist تھا 1808 میں اس نے اپنی ایک تھیوری پریزنٹ کی جس کو اس نے نام دیا vital force theory یا پھر bio force theory اور اس کے مطابق آپ کے پاس organic compound جو ہے اس کو ہم لوگ laboratory میں prepare نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس vital force بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے according to برزیریس کے we cannot prepare organic compounds in the laboratory because vital force is absent there and it is present only in the living things living things میں vital force ہیں اس لئے ہم لوگوں سے organic compounds correct کر سکتے ہیں جبکہ اور جیسوں سے نہیں کر سکتے ہیں برزیریس آپ لوگوں کے پاس وہ واحد first chemistry تھا جس کو ہم لوگ father of organic chemistry بھی کہتے ہیں اب organic compounds can only be prepared by living things because they have vital force اب برزیریس کو باقی scientists بھی support کرنے لگ گئے اور انہیں سجیسٹ کیا کہ organic chemistry کو بکل الگ ایک separately پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ unique properties ہیں تو اس نے انہوں نے اسی time chemistry میں ایک نیا branch رکھ دیا جس کو انہوں نے جنرمن chemist آیا فیڈرک ووہلر جس نے prepare کیا یوریا کو first time laboratory میں from inorganic substance اس نے یہ بات غلط ثابت کر دی کہ کوئی وائٹر force ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی chemical compound کو بنایا جا سکے اگر organic ہو ہم اس کو laboratory میں artificially synthetic form میں کر سکتے ہیں he was actually preparing ammonium cyanide from ammonium chloride وہ actually کیا کام کر رہا تھا ammonium cyanide بنا رہا تھا ammonium chloride سے he treated ammonium chloride with potassium cyanide and heated as a result اس نے بنانا تھا ammonium cyanide اور ساتھ میں potassium chloride as a by product release ہو رہا تھا لیکن اس کا potassium cyanide جو ہے وہاں تک process نہیں رکھا as a result اس کا heating level زیادہ ہو گیا اور آپ کے پاس arrangement ایسی ہو گئے کہ ری arrangement پر یوریا بنا لیا اور تب ہی وائٹل فورس تیوری کا breakdown ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس یوریا جو تھا وہ organic تھا اور وہ صرف اس کو یورین سے لے دیتے پھر فیڈرک ووہلر نے اس کو پرپیر کر دیا لیپورٹری میں تو جب لیپورٹری میں ایک well known organic compound بن گیا ایک ایسیٹک ایسیڈ جو ہے وہ بھی لیپورٹری میں سنتیسائز کر دیا ورتلوڈ نے ہمارے پاس میتھین گیز کو کیا اور اس طرح آپ لوگوں کے پاس دیرے دیرے جو ہے وہ سنتیس اف organic compound لیپورٹری میں ہونا شروع ہو گئے اب organic compound جتنے بھی ہیں وہ کاربن سے بنتے ہے کاربن ٹیٹرولینٹ ہے اس میں 4 انپیر الیکٹرونز ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو الیکٹرونز کے کام جس نے کیا تھا وہ آپ کے پاس ون توف اف لیبن دو سائنٹیس تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ٹیٹرولینٹ پر کے مطلب آپ کے پاس کاربن 4 بون بنا کے پاس ون توف اور لیبل کو ملا تھا اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بک میں ہیں کہ جتنے بھی ملین کمپاؤنڈ have been prepared in the laboratory and everyday a large number of compounds are being synthesized in the laboratories کہ اب ہم laboratories میں بھی preparation کر رہے ہیں ہر سال جو ہر زار چیزیں بن رہی ہے these compounds range from simple to complex اس میں صرف عام substances organic نہیں بنتے بلکہ complex organic compounds بھی بنتے ہیں پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ today hundred of compounds are synthesized in the laboratory آج کل جو organic compounds ہیں وہ سارے کے سارے mostly کس میں بن رہے ہیں آپ کے پاس laboratory میں بن رہے ہیں اس میں کون کون سے example آ سکتے for example drugs ہو گئی ہیں medicines ہو گئی ہیں flavors ہو گئے ہیں خانوں کے لئے fragrance ہو گئے خوشبو اس کے علاوہ آپ کے پاس fertilizers ہو گئے ہیں plastics ہو گئی ہیں bands ہو گیا ہے synthetic fibers ہو گئے ہیں cosmetics آ گئے ہیں returgens میں ہی prepare کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے organic nature ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں so it was all about the synthesis of first organic material آپ لوگوں کے پاس جو سبسس بنا تھا یوریا تھا اس کے بارے میں بات تھی امید کرتی ہوں کابروں کو سمجھ میں آیا ہوگا in case پھر بھی کوئی ہے تو آپ لوگ comment section میں مس پوچھ دیجئے تھے thank you so much اللہ حافظ